اسلام علیکم ناظرین میرے نام دیشان رضا ہے ناظرین افسوسناک واقعہ تھی روز قبل وہ پیش آیا پنجاب کے شہر جھنگ میں جھنگ کا نوائی علاقہ ایردتا جہاں پر وہ سپاک والد نے اپنے حقیقی بیٹے کی ٹانگ وہ کارڈ ڈالی یہ واقعہ کیسے پیش آیا تمام تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے صرف ماں سے ملنے کی ضد پر اس نے اپنے ہی حقیقی بیٹے کی ٹانگ کارڈ ڈالی خورم ہماری ساتھ موجود ہے خورم کی عمر بارہ سال ہے اور خورم جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا پہنا چاہتا تھا اور ڈاکٹر پڑھنا چاہتا تھا پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا بڑے بڑے اس کے خواب تھے کیونکہ اس کے حقیقی ہی والد نے سارے خواب جو ہیں وہ اس کے چکنا شور کر دیئے ہماری ساتھ خورم کی والدہ بھی موجود ہیں جن سے یہ ملنے کی ضد کر رہا تھا سارے معاملے پر بات کریں گے پہلے خورم سے بات کرتے ہیں خورم بیٹا سلام علیکم خورم کیسے ہو آپ ٹھیک خورم یہ بتاؤ کہ آپ کون سی جماعت میں بڑھتے ہو آئیف کلاس پہ پڑھتے ہو اچھا خورم آپ کا کیا آپ کیا آگے بڑھنا چاہتے تھے آپ کا کیا خواب کا کیا بنیں گے بڑے ہو کے آگے پڑھنا چاہتا ہے میں شاؤں کی پڑھنے کے میں پولیس آفیسر دراکٹر اور بڑا انجینئر بننا چاہتا تھا پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا داکٹر بننا چاہتا تھا انجینئر بننا چاہتا تھا پائلٹ بننا چاہتا تھا لیکن اس کے والد نے ایسا نہیں ہونے دیا اتنا لائک بچہ اور اپنے ہی بیٹے کی بارہ سال ننہ کمسن بچہ اس بڑی دردی کے ساتھ اس نے چوہے وہ ٹانگ کارڈ ڈالی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ ہماری بہن موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا بڑی آپ یہ بتائے کہ یہ جو معاملہ ہے اصل میں ہے کیا یہ والد نے کیوں ایسا کیا اچھا بچے کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف دے حکومت ہمیں انصاف دے ایسے جو میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ مستقبل میں کسی اور کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے قانون کو سخت سزا دینی چاہیے ناظرین کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا کہ اونڈ کی ٹانگ کارڈ ڈالی گئی تھی وہ بھی بہت افسوسناک تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی ایک جو ہے وہ جانور تھا لیکن یہ انسان ہے جیتا جاتا انسان ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں اونڈ کی ٹانگ کے لیے بہت بڑے پرنٹ چلے لیکن جو خورم کے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور خورم کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے ہمیں مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روکھام کے لیے کام کرنا ہے سپاک باپ نے بڑی دردی کے ساتھ تیز دھارالے یعنی کلہڑی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر کے اپنے ہی بیٹے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا ناظرین اس وقت خورم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے خورم جو ہے اس کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے خواب دورے رہ گئے ہیں جو وہ خواب اپنے پورے مستقبل میں کرنا چاہتا تھا وہ پڑ لکھ کر افسر بننا چاہتا تھا اپنے خواب پورے کرنا چاہتا تھا بس اس کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ کیسے پورے کرے وہ پریشان ہے کیونکہ اب وہ ایک وحضور میں مبتلا ہو چکا ہے اس کے اپنے ہی حقیقی والد نے بڑی دردی کے ساتھ اسے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا اور صرف اتنی سی بات پر کہ وہ اپنی حقیقی والدہ سے ملنا چاہتا تھا صرف اس کا اتنا ہی جرم تھا اور اس نے والد نے اپنے ہی بیٹے کی کان کار جائے حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے کیس جو ملزم ہے اسے سخت سزا دی جائے کیا پھر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ سکے